عوض باللہ من شیطان حجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزید ناظرین اسلام علیکم میں ہوں کامران علی وائس آف کامران کے اندر ویوز اور نیوز اپنے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصل ہوں عزیز دوستو آج جو میں جس خبر کے اوپر آپ کے ساتھ اپنے ویوز اور اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ افغانستان کے باشندوں کے بارے میں ہے عزیز دوستو سعودی حکومت نے بارہ ہزار پاسپورٹ جو ہیں ان کو پکڑا ہے اور پھر وہ پاکستان کے حوالے کیے ہیں اور ان پاسپورٹ کے جو کیریئر تھے ان کو گرفتار کیا ہے اور ان کو پابندے سلاسل کیا ہے اور پاکستان کے سفیر کے حوالے وہ بارہ ہزار پاسپورٹ بھیجے گئے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ایف آئی اے کے پاس آئے ہیں اور ایف آئی اے نے اس پر انویسٹیگیشن شروع کی ہے اور پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے پانچ اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا ہے جن میں دو ایسے اہلکار ہیں جو سابقہ ملازم تھے اور وہ پاسپورٹ کی مشین کے اوپر جس پہ اوریجنل پاسپورٹ بنتا ہے ان کے پاس باقاعدہ وہ پاسپورٹ مشین برامد ہوئی ہے اور اس کے علاوہ وہ پیپر جس کوڈ کا وہ پیپر ہے وہی کوڈ باہر سے امپورٹ کیا جاتا تھا اور الیمنیشن جو انٹرنیشنل لیول کی جو پاکستان میں منگائی جاتی ہے جو پاسپورٹ کی تھی وہ بھی برامد ہوئی ہے اور یہ پاسپورٹ پاکستان میں تیار ہوتے تھے اور اس طریقے سے افغان بشندوں کے پاسپورٹ تیار کیے گئے اور کچھ پاسپورٹ آفس کے اندر یہ پاسپورٹ تیار کیے گئے اور اس میں نادرہ کی بے ضابط کیاں سامنے آئی ہیں کہ نادرہ کے محکمے نے پہلے پاسپورٹ جو ہیں وہ بنانے سے پہلے نادرہ کا ارکارڈ چیک کیا جاتا ہے نادرہ کے اندر وہ ان کے آئی ڈی کارڈ بنے اور ان بے ضابط کیوں کا جو فائدہ اٹھا کر پاسپورٹ آفس سے افغان بشندوں نے پاسپورٹ بنائے اور اس کے علاوہ نہ صرف پاسپورٹ بنائے ان پر انہوں نے ٹریول کیا اور مختلف جگہ پہ پاکستان کے پاسپورٹ کو غلط کاموں میں استعمال کیا تو عزیز دوستو جہاں پر پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے دنیا کے آخری چار جو ممالک ہیں ان کے پاسپورٹ میں آتا ہے اور اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر موجود نادرہ کے محکمے میں اور پاسپورٹ کے آفس کے محکمے کی کالی بھیڑیں جو ہیں وہ اس ملک کو نیچے ڈی ویلیو کرنے کے اندر جو ہے اس ملک کی ساکھ کو اور گڈویل کو خراب کرنے کی جو ذمہ داری ہے ان پر آتی ہے جہاں پر بہت ساری اور وجوہات ہیں اور اس میں پہلی بار ایک اچھا کام ہوا ہے کہ پاسپورٹ آفس نے اپنے امپلائیز کو بالکل تحفظ نہیں دیا بلکہ اس کے اندر انہوں نے ایف آئی اے کے ساتھ تعاون کیا ہے تو عزیز دوستو یہاں پر جہاں پہ نادرہ کی گلتیاں ہیں وہیں پہ پاسپورٹ آفس کی بھی جہاں پہ گلتیاں ہیں وہاں پہ ایف آئی اے کی اپنی جو پریارٹیز ہیں خاص طور پہ آپ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں مختلف ممالک کے اندر تو جو پاسپورٹ کو چیک کرنے والا ویزا کو چیک کرنے والا ایف آئی اے کا عاملہ ہے وہ خود بھی جرائم پیشہ حرکتوں میں ملوث ہوتا ہے اور وہ کسی نہ کسی بہانے بورڈنگ کارڈ حاصل کر لینے کے بعد جب ایف آئی اے کے پاس اس کوئی پیسنجر باہر ٹریول کرنے جاتا ہے تو ان کی پریارٹی یہ ہونے کی بجائے کہ وہ ویزا اصلی چیک کریں پاسپورٹ کو چیک کریں وہ کسی نہ کسی طریقے سے مال ہنٹنے کے چکر میں وہ پیسنجرز کو پریشان کرتے ہیں کبھی اس نام پہ کہ آپ کے پاس ہوتل بکنگ نہیں ہے یا کوئی نہ کوئی ایسیہ بہانہ بنا کے مسافروں کو آف لوڈ کر دیتے ہیں اور ان کی بھی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے اور صحیح سکروٹنی اور صحیح جانچ پرتال نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو پاسپورٹ ہے وہ غلط طریقے سے بنتا ہے تصاویر چینج ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اور غیر جو اس طرح کے ذرائع ہیں جو انفیر مینز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ پاسپورٹ بنا لیے جاتے ہیں اب عزیز دوستو ان افغانیوں کے حوالے سے آج کل ایک مہم بھی حکومت کی جانب سے چلی ہے اب نہ جانے اس مہم کو اس کے نکتہ انجام تک پہنچایا جائے گا یا نہیں یا پہلے کی طرح اس کو بیچ میں روک دیا جائے گا اس میں ہر ملک کے اندر یہ بات کی جاتی ہے اور خاص طور پر یہ افغان بشندے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر ملک چار پانچ سال رہنے کے بعد اب جو ہے وہ اس ملک کی نیشنلٹی دے دیتا ہے لیکن عزیز دوستو اس کے اندر نیشنلٹی دیتے وقت اس بات کی بھی سکروٹنی کی جاتی ہے کہ کیا یہ بندہ جس کو ہم اپنے ملک کی نیشنلٹی دے رہے ہیں یورپ کی نیشنلٹی دے رہے ہیں کیا وہ اس ملک کا وفادار بھی رہے گا کہ نہیں اب اس کے اندر تمام ممالک جو ہیں وہ ان کی پالیسیز الگ ہیں میڈل ایسٹ کے بیشتر ممالک ہیں بلکہ تمام ممالکی وہ کسی غیر ملکی کو نیشنلٹی نہیں دیتے جب افغان وار ہوئی تھی رشیہ کے دور کے اندر تو ایران نے جن مہاجرین کو آنے کی اجازت دی تھی ان کو مہاجرین کیم تک محدود رکھا انہیں کسی قسم کی سہولت نہیں دی کہ وہ وہاں پر کاروبار کریں نوکری کریں ان کی تمام ضروریات زندگی حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کیمپوں کے اندر کرتے لیکن پاکستان سے یہ مہمان نوازی کا اس کو یہ کہہ لیں کہ بھی آخری حد تھی کہ انہیں افغان باشندوں کو پاکستانی شہریوں کی طرح بقائدہ ایک نیشنلٹی دی گئی سوری نیشنلٹی کہہ رہا ہوں ان کو ایک موقع دیا گیا کہ وہ پاکستانیوں کی طرح کاروبار کریں وہ پاکستانیوں کی طرح نوکری کریں لیکن اس کا انجام جو ہے وہ پاکستان کو دہشتگردی بدامنی سمگلنگ اور افرات زر اور سمگلنگ کا پیسے کی سمگلنگ ڈالر کی سمگلنگ زخیرہ اندوزی پیسے کا زخیرہ کرنا اس کے انجام کو اس طرح پاکستان نے بگتا تو عزیز دوستو اب افغانی جو ہیں ان کو اکتیس اکتوبر تک کی دوزار تیس تک دیڈ لائن دی گئی ہے کہ ان کو پاکستان سے نکلنے کے لیے ایک سیف پیسیج دیا گیا ہے اب اس کی وجہ کیا بنی عزیز دوستو انٹیلیجنس جنسیوں نے جو ایک تحقیق کی ہے اس میں جو پاکستان کا زیرے گردش روپے روپیہ ہے اس کا ایک تہائی افغان بشندوں کے پاس ہے اب اس کا استعمال وہ کیسے کرتے ہیں کہ جب پاکستان میں ڈالر سستہ ہوتا ہے تو یہ پاکستان سے ڈالر خریدتے ہیں اور اپنے ملک افغانستان بھیج دیتے ہیں اور جیسے ہی پاکستان میں ڈالر جو ہے اپنی اڑان بھرتا ہے اور پاکستان کا روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ڈالر وہاں سے منگاتے ہیں اور اس کو یہاں پر بیج کر پھر سے پیسہ کماتے ہیں اور پیسے کو اپنے پاس ڈم کر لیتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ افغانستان میں ڈالر کی سمگلنگ کا ایک رستہ کھلتا ہے اور اس کے بعد عزیز دوستو افغانستان میں جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ جو افغانستان کا خرچہ ہے وہ دس سے پندرہ میلین ڈالر کا ہے اب اس کی عادی ضرورت تو افغانی جو ہیں وہ اس طریقے سے پوری کر دیتے ہیں کہ کرنسی کی سمگلنگ کرتے ہیں اس کے بعد عزیز دوستو دوسرا کام جو وہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ افغان جو ٹریڈنگ ہوتی ہے افغانی جو چیز پاکستان کو بیچتے ہیں وہ ڈالرز میں بیچتے ہیں اور اپنی جو چیز خرید دیتے ہیں وہ افغانی ترنسی میں خریدتے ہیں اس کے بعد وہ اس سے ڈالر خرید لیتے ہیں اور پھر اس طریقے سے اس ڈالر کو سمگل کر دیتے ہیں اور پاکستان میں ڈالر کی جو ہے رسد کم ہو جاتی ہے اور طلب بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے اس کے بعد عزیز دوستو اس طریقے سے یہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا کیا جو یورپ کے ملکوں میں اگر یہی کام پاکستانی کریں یا امریکہ کینیڈا کے اندر کمائیں وہ ڈالرز میں یورو اور پونڈ میں اور اس یورو اور پونڈ کو اس انداز میں استعمال کریں کہ ان یورپ کے ملکوں کو یا امریکہ کینیڈا کے دشمنوں کو اس کا فائدہ ہو تو میرے خیال میں یقیناً جو ہے وہاں پہ ان شہریوں کو اس ملک کی نیشنلٹی نہیں ملے گی بلکہ ان کو وہ مقدمات قائم کر کے جیلو میں ڈال دیا جاتا ہے اور ڈی پورٹ کر دیا جاتا ہے جو کہ پاکستان کی حکومت نے اس وقت یہ فیصلہ کیا ہے تو عزیز دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جتنے بھی کاروبار ہیں یا جتنے پلازے ہیں جتنی بڑی بڑی مارکیٹے ہیں اگر آپ ان کے اندر اس وقت بھی جائیں تو بڑے بڑے جو افغان جو ہیں وہ بہت بڑے تاجر ہیں اور پاکستانی ان کے پاس چند ہزار روپے میں نکریاں کرتے ہیں اور خاص طور پر اس کا نقصان جو ہے افغانیوں کے کاروبار کا کے پی کے ہمارے پختون بھائی جو ان کی وجہ سے بدنام بھی ہو رہے ہیں صرف پشتو بولنے کی وجہ سے یہ افغانی جو ہیں ان میں ایسے مکس ہو جاتے ہیں کہ عام لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ یہ پاکستانی ہیں یا افغانی ہیں پھر اس کے علاوہ یہ وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں کاروبار کرنے کے بعد وہاں پہ انہوں نے اپنے بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے جو چیز یہ سو روپے کی خریدتے ہیں وہ وہاں پہ مارکیٹ میں اسی روپے کی بیج دیتے ہیں اس طریقے سے وہ تھوڑا سا معمولی نقصان اٹھا کر اپنے بلیک منی کو وائٹ کرتے ہیں جسے پاکستانی تاجروں کو نقصان ہوتا ہے اس وقت پاکستان میں بڑی بڑی مارکیٹوں کے یہ مالک ہیں اور اس کے علاوہ ان پلازوں کے اندر ہر طرح کے بڑے کاروبار کے مالک یہ ہیں اور اس میں پھر عزیز دوستو وہ اس وقت ان کی جو تعداد ہے وہ اس وقت سوا کروڑ کے لگ بگ ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ یہ منشیات فروشی میں اسمت فروشی میں اغوا برائے تاوان میں اور اسلے کی خریدو فروخت میں جو ہے یہ ملوث ہیں جو امریکہ یا نیٹو ابھی جاتے ہوئے جو اسلہ چھوڑ کے گیا ہے وہ اسلہ جو ہے یہ یہاں لاکر پاکستان میں فروخت کرتے ہیں اور ہر جرائم پیشہ گروہ کے پیچھے جب کسی کا ہاتھ نکلتا ہے کراچی سے لے کے خیبر تک پیچھے کوئی نہ کوئی افغان جو ہے وہ ملوث ہوتا ہے اور اس کے اندر ابھی کچھے کے ڈاکوں پہ جو آپریشن ہوا عزیز دوستو اس کے اندر جو کچھے کے ڈاکوں ہیں ان سے جو راکٹ لانچر اور جدید اسلہ برامد ہوا اور جدید طرح کی ایکوپمنٹ دوربینے جو اندھیرے میں بھی دیکھتی ہیں دیکھتی ہیں دیکھ سکتی ہیں اس میں عزیز دوستو یہ وہی اسلہ ہے جو افغانستان سے لاکر ان کو فروخت کیا گیا اب جو ہے اس کے اندر عزیز دوستو یہ یہاں پر رہ کر پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں پاکستان کو گالی دیتے ہیں اور پاکستان کے دشمنوں کو مضبوط کرتے ہیں اور پاکستانیوں کے لیے حراسہ کرنے کا اور ان کو اور تشدد کا نشانہ بنانے کا دہشتگردی کا نشانہ بنانے کا یہ سبب بنتے ہیں اب اس وقت پاکستان آرمی اور اس حکومت نے بڑا احسن اقدام کیا ہے کہ پاکستان میں جیسا کہ سیاستدانوں کی جانب سے یا عوام کے اندر آرمی کے لیے ایک بدگمانی کی فضاء بنائی جا رہی ہے اور اس میں عزیز دوستو وہ کسی حد تک میں اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ آرمی کا اس چیز میں انوال ہونا جہاں پہ آرمی کا پاکستان کی جگرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے پاکستان کے اندر جو ہے اس اندر کی جو وہ خلفشار ہیں وہ انٹر ایلیجیس ایجنسیوں کا کام ہے جو آرمی کے زیر سایہ کام کر رہی ہیں اور پاکستان کے سیول ادارے اس میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں پاکستان کے سیاستدان جو ہیں بڑے بڑے اسمبلیوں میں بیٹھنے والے ان کے پیچھے بھی انویسمنٹ کرنے والے یا ان کے پیچھے پیسہ لگانے والے وہاں پر بھی یہ افغان سمگلر پائے جاتے ہیں تو اب اس وقت نادرہ کا جو سربراہ ہے وہ ایک لیفٹیننٹ جرنل کو لگایا گیا ہے اور اہم عدو پر برگیجیر کرنل لیول کے لوگوں کو جو ہے تائنات کیا جائے گا تاکہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کس طریقے سے ان افغانوں کو کابو کیا جائے اور ان کو ملک سے باہر کیا جائے اور پاکستان کو اس تحکام اور اس کو یہ جو ہے دفاعی سسٹم کو جلا بخشی جائے ابھی جیسا کہ بارہ ہزار پاسپورٹ جو بھیجے گئے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو سیول ادارہ ہے وزارت داخلہ اور دوسرا وزارت خارجہ وہ اس چیز میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں کہ اس قسم کی جال سازیاں اور دھوکے اور چلاکی اور مکاری اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر نادرہ کے کارڈ اور پاسپورٹ جو ہیں ان کو بنانے سے روکا جائے تو عزیز دوستو اس کے اندر یہاں پر آخر میں جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے ہمارے ملک کا جو قانون ہے اس کو مضبوط ہونا اور اس کے بعد ہمارے ملک کے سیول اور ادارے جو وزارت خارجہ داخلہ لا ان آرڈر کے ادارے اور پاکستان کی جو عدلیہ ہے ان کو ان کے اوپر جو ہے کام کرنا ہے اور ایسے اناثر جو اس ملک کے اندر جال سازیوں میں ملوث ہیں چاہے وہ پاکستانی ہیں چاہے افغانی ہیں ان کو گرفتار کر کے لا ان آرڈر کے ادارے جو ہیں اتنے مضبوط چلان بنائیں اور پھر اس کے اوپر عدلیہ جو ہے وہ اس پر ان کو سزائیں دے اور پھر اس کے علاوہ ان کو ملک سے ڈیپورٹ کرنے کا جو عمل ہے اس کو شروع کیا جائے تو اس ملک کو ہم مزید بدنی سے بچا سکتے ہیں ڈالر کو مختلف اقدامات کرنے سے اسی افغان ان شہریوں کے خلاف ڈالر کی جو اڑان ہے اس کو روکا ہی نہیں گیا بلکہ اس کو پیچھے بھی لایا گیا ہے اور اس کو ہم مزید پیچھے لا سکتے ہیں اگر ہم اس کے اوپر بہتر طریقے سے عمل درامت کریں تو عزید دوستو یہ تھی میری آج کی جو خبر ہے اور اس کے اوپر تجزیہ کہ افغان بشندوں کے بارہ ہزار پاسپورٹ جو ہیں وہ پکڑے گئے اور اس کے پیچھے ایک تجزیہ ہے کہ اس ملک کی بد امنی اور اس ملک کی معاشی دہشتگردی اور اس ملک کی معاشرتی دہشتگردی اس کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے عزید دوستو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ہماری حصلا حفظائی کریں تاکہ ہم ایسے آپ کو تجزیہ دیتے رہیں اور ہم اس ملک کے اداروں کو جو ہے نصیحت کرنے کے لیے یہ کام کریں کہ بھئی ہم اگر نہیں بدلیں گے تو پاکستان کیسے بدلے گا فیس بک کے ساتھ ہی کمنٹ کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمیں رائے دیں کہ اس قسم کی ویڈیو جو ہے ہم بناتے رہیں اور اچھے انداز میں بناتے رہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا